دوستوں پاکستان کے خلاف کہہر برسانے کے بعد شرلنکا کے خلاف بھارتی بلے بازوں کا ہوا حال بے حال جو یہاں دوستوں بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کی فلوپ بلے بازی ایک بار پھر سے چنٹا کا سبب بن چکی ہے بھارتی بلے بازوں نے خراب بلے بازی کرتی ہوئے ایک بار پھر سے بھارتی کرکٹ پریمیوں کو حیران کر دیا ہے اور ایسے میں اب ایک بار پھر سے بھارت کی بلے بازی پر سوال اٹھنے لگے ہیں تو آخر کیسے شرلنکا کے گیند بازوں کے خلاف بھارتی ٹیم کے بلے بازوں نے فلوپ پر درشن کیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما ویراد کوہلی میں کون بےہترین بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں ایشیا کپ میں ایک بار پھر ٹورنمنٹ رومانچہ گستیتی پر آ چکا ہے فلحال بھارتی ٹیم نے پاکستان کے خلاف جیت حاصل کر بھارتی ٹیم کے فائنل میں پہنچنے کی امید کو بڑھاوا مل گیا تھا لیکن اسی بیچ سری لنکا کی خلاف بھروپ بلے بازے کے چلتے بھارتی ٹیم کے ایشیا کپ جیتنے کی امید پر پانی پھر چکا ہے آپ کو بتا دیں بھارت اور سری لنکا کے بیچ میچ کولمبو کے آر پیمہ داس کرکٹ اسٹیڈیم پر کھیلا جو رہا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاکست جیت کر پہلے بلے بازے کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ بھارتی ٹیم کی طرف سے روحیت اور گل نے مضبوط شروعات دی جہاں دونوں نے مل کر اسی رنوں کی اپننگ ساجداری کی لیکن جیسے ہی پہلا وکیٹ گر گیا تو لگاتار وکیٹ گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی طرف سے پہلا وکیٹ گل 19 رنوں کے سکور پر بار رہویں اوور میں ویلا لاغے کو دے بیٹھے اس کے بعد ویرات کوہلی اور روحیت شرما بھی اس گیندباز کی سپن گیندبازی کے اندر چاروں خانے چھت ہو گئے اس دوران ویرات کوہلی ٹیم تو وہیں روحیت شرما ترپن رن بنانے کے بعد ویلا لاغے کے سامنے آؤٹ ہوئے اس کے بعد راہول اور عشان کشن نے 63 رنوں کی ساجہداری کرتے ہوئے ٹیم کو سنبھالا لیکن دونوں نے ساجہداری سنبھالنے کے بعد اپنا وکیٹ گرم شاہ 49 اور 33 رنوں کی سکور پر دے دیا حالانکہ ہاردک پانڈیا اور روینڈر جڈیجہ بھومراہ تینوں نے پانچ پانچ رنوں کا یوگدان دیا اس دوران کلدی پیادو اپنا کھاتا تک نہیں کھول پائے تو وہیں اکشار پٹیل نے انت میں توفانی بلے بازی کر بھارت کو 197 رنوں تک پہنچانے کا موقع دیا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کے اس خراب بلے بازی کو دیکھ کر بھارتی ٹیم پر ایک بار پھر سے سوال اٹھنے لگے اور دگجوں کی معنی تو اس طریقے کی خراب بلے بازی سے بھارتی ٹیم کا فائنل میں پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا ایسے میں ترہ ترہ کے سوال سامنے آئے جہاں بھارتی ٹیم کی فلوپ بلے بازی بھارت کو فائنل میں جانے سے روک سکتی ہے اور ایشیا کبھی نہیں والڈ کپ کا جیتنے سے بھی روک سکتی ہے اس سمیں سب سے بڑی چنوٹی بھی ہے تو دوستوں شولنگا کے خلاف بھارتی ٹیم کی خراب بلے بازی کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو